اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیسے اگر آپ کا انوائرمنٹ ایک آلریڈی اسٹیبلش ہے جس کے اندر سوفرز فائر وال لگی ہوئی ہے اور آپ اس میں اب کیپٹیو پورٹل کو انیبل کرنا چاہتے ہیں ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سوفرز فائر وال کے ساتھ آلریڈی چل رہا ہے جس میں ابھی کیپٹیو پورٹل انیبل نہیں ہوا تو وہ چاہ رہے تھے ان کا کوئیسٹن یہ تھا کہ کیسے کیپٹیو پورٹل کو وہ اگزسٹنگ انوائرمنٹ کے اندر انیبل کریں اور جو یوزر آلریڈی چل رہے ہیں وہ ڈسٹرگ ناؤں تو اس کو وہ کیسے مینج کریں گے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس چیز کو آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ہماری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ جس کے اندر انٹیگریشن کی گئی ہے ایکٹیو ڈریکٹری کی سوفوس کے ساتھ تو آپ جو ہے میں آپ کو بلکہ وہ ویڈیو میں دکھا بھی دیتا ہوں کون سی ہے وہ ویڈیو آپ یہ ہمارے چینل پہ جائیں گے ٹرائ ٹیک یہ چینل ہے اس میں ویڈیوز میں جائیں گے تو یہ جو ایکٹیو ڈریکٹری انٹیگریشن آن سوفوس فائر وال سٹیپ بے سٹیپ اس کو بتایا گیا اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی ہے یعنی اس کے پری ریکوزٹ جو ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہے تو آپ اسے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں یہ بلکل سوفوس فائر وال ہم سکریٹ سے لے کے چلے ہیں بلکل سکریٹ سے کہ آپ کے پاس نیا بوکس آیا ہے آپ نے اس بوکس کو اپن کر کے اس کے اندر کتنی پورٹس ہوں گی اس کو کیسے کنفیگر کرنا ہے تو آپ یہاں شروع سے اس کو دیکھنا ہے یا اگر صرف آپ کا یہیی کوئسٹن ہے آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگزسٹنگ انوائرمنٹ کے اندر آپ کیسے کیپٹی پورٹل کو آن کریں گے کہ جس سے آپ کے اگزسٹنگ یوزرز جو ہیں وہ ڈسٹر بنا ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں یہ لازمی آپ کو جو ہے اپنے جو ایکٹیو ڈریکٹری ہے وہ انٹیگریٹ لازمی سوفوس کے ساتھ ہونی چاہیے تو آئیے چلتے ہیں یہاں پھر ایک دوسری کنڈیشن ہے آپ نے لوکل یوزرز بنائے ہو اپنی فائر وال کے اندر جو کہ ایک گوڈ پریکٹس نہیں ہے لوکل یوزرز عام طور پہ کمپنیز کے اندر نہیں چال رہے ہوتے تو ایکٹیو ڈریکٹری ہی ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ سوفوس فائر وال یا کوئی بھی فائر وال کو انٹیگریٹ کیا جاتے ہیں آپ کی ایکٹیو ڈریکٹری کے ساتھ تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ڈیفالٹ پولیسی نظر آ رہی ہے یہ ڈیفالٹ پولیسی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے ساری ٹریفک جو ہے آپ کی موو ہو رہی ہے انٹرنیٹ پر جتنی بھی آپ کی ٹریفک جا رہی ہے وہ اسی پولیسی کے تحت جا رہی ہے تو آپ نے صرف اب کیا کرنا ہے آپ نے اس پولیسی کو اوپن کرنا ہے سکرول ڈونگ کرنا ہے میچ نون یوزرز پر کلک کرنا ہے اب میچ نون یوزرز جو ہیں وہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنی بھی ڈیوائسیز لیپٹوپ اور سی پیو جو ڈومین کنٹرولر کا پارٹ ہیں جو ڈومین کنٹرولر جو آپ نے لیپٹوپ یا سی پیو جائے ہو وہ آپ نے ڈومین جوئن کروائی ہوئی ہوں گی اور یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ کیسے یہاں سے یوزرز اور گروپس کو امپورٹ کروایا گیا تھا فائر وال کے اندر تو یہاں پر جو گروپ ہوگا وہ ایکٹیو ڈریکٹری کا گروپ ہوگا جس کے اندر آپ کے وہ سارے یوزرز موجود ہوں گے جن کو آپ نے allow کروانا ہے تو یہاں پر آپ کوئی ایسا گروپ چوز کر لیں یا اپنے ایکٹیو ڈریکٹری کے اندر جتنے بھی یوزرز ہیں یا کوئی ایسا گروپ جس کے اندر سارے یوزرز ہیں اس کو یہاں پر select کر لیں اور یہاں پر select کرنے کے بعد اس کو add کر لیں ٹھیک ہے تو صرف یہ match non-users کیا کرے گا صرف ان یوزرز کو یعنی ان لیپٹوپس کو اور ان سی پیو ڈیکسٹوپ سی پیوز کو allow کرے گا جانے دے گا اب موبائل ڈیوائسز ابھی تک کی کنفیگریشن کے مطابق نہیں چلے گی نہ آئی پیڈ چلے گا نہ موبائل ڈیوائسز چلیں گی نہ دوسرے سسٹمز چلیں گے جو domain کا پارٹ نہیں ہے تو آپ کو یہ یہ والا use web authentication یہ بھی click کرنا پڑے گا یہ بھی check کرنا پڑے گا اس کے check کرنے سے کیا ہوگا کہ اب جو devices آپ کے domain کا پارٹ نہیں ہے اس کے اوپر ایک web portal open ہوگا جہاں پر آپ کو یہ بھی میں نے اپنے جو ہماری firewall کی ویڈیوز ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو دکھایا گیا کہ کیسے وہ آپ کے پاس web portal open ہوگا تو یہ آپ جب آپ جب اپنے کسی ایسے سسٹم سے اب انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا چاہیں گے جو آپ کے domain کا پارٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر اس طرح یہ captive portal open ہو جائے گا تو آپ کا existing environment جو ہے وہ disturb نہیں ہوگا کیونکہ اب اس user کو جو already آپ کا domain کا part ہے جو already system آپ کے domain کا part ہے اس کو تو یہ captive portal آئے گا ہی نہیں اس کو یہ authentication دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن اگر اسی user کے پاس mobile device بھی ہے اور وہ اپنا mobile open کرے گا تو اس کو وہ جو domain کا ID ہے اور password ہے وہ جب اپنا mobile open کرے گا انٹرنیٹ کو کوئی بھی ویب سیٹ open نہیں کوشش کرے گا اس کے پاس یہ portal open ہو جائے گا تو اپنا وہ ID اور password جو ہے اپنے mobile میں بھی دے گا اور internet جو ہے اس کو allow ہو جائے گا یا اگر آپ کے پاس کوئی guest آتے ہیں آپ guest کے پاس تو آپ کے domain کا کوئی ID نہیں ہے تو آپ ایک ایسا guest کا ID پہلے سی بنا لیں اور جتنے بھی company کے user سے ان کو دے دیں کہ اگر کوئی guest آیا تو اس کو آپ نے یہ guest کا ID ہے اور یہ guest کا password ہے یہ آپ نے دینا ہے تو آپ جو guest ہے وہ بھی پھر آپ کے captive portal کے through یہ connect ہو سکتا internet سے تو آپ نے ان دونوں کو check کرنا اور save کر دینا یہ ساری configuration تب کامیاب ہوگی جب آپ نے active directory integration کی ہوگی sophos firewall سے میں پھر دوبارہ یہاں پر آ رہا ہوں authentication والے tab میں آپ نے double check کرنا اس چیز کو جب آپ authentication والے tab میں آئیں گے یہاں پہ آپ نے web authentication میں آنا ہے کہ آپ کے پاس یہ ntlm ntlm only یہ نہ چیک ہو بلکہ kerberos and ntlm یہ والا چیک ہو تو ادھر بھی لکھا ہو ہے if adsso fails captive portal appears یعنی اگر تو adsso fails ہوتا ہے فیل ہوتا ہے تو پھر ہی captive portal جو آپ کے سامنے appear ہوگا otherwise وائز اگر آپ کا system یا laptop already domain کا part ہے تو اس کے پاس captive portal enable نہیں ہوگا پھر دوسری چیز ایک اور ہے آپ rules and policies من کہتے ہیں آپ نے صرف و صرف captive portal کی authentication جو ہیں specific پر کرنی ہے یا specific users کے لیے کرنی ہے تو اس کے لیے ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں آپ دوبارہ ڈیفالل نیٹورک پہ آئیں اور اس کو انچیک کریں سیو کر دیں اب یہ جو سیٹنگ پہلے تھی آپ کی سیم اسی طرح ہوگی ہے آپ اس میں ایڈ رول کریں نیو رول پہ آئیں اس کو میں ٹیسٹ کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے لوگ فائر والد ٹریفک ٹوپ نن سورس آپ کا لین ہے دیسٹینیشن وین اب یہاں پر سورس نیٹورکس اینڈ ڈیوائز کے اندر آپ کو کو فور ایکزیمپل آپ کا کوئی یوزر ہے یہاں آپ کا اکاؤنٹس دپارٹمنٹ ہے یا فینینس ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ نے ایک سپیسیفک نیٹورک دیا ہوئی ہے سپیسیفک سب نیٹ دیا ہوئے تو میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ اور یہ میں نیٹورک پہ چیک کیا ہے اور آپ نے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو 99 کا سب نیٹ دیا ہوئے میں 99.0 کروں گا اس کو سیف کر دوں گا تو اس سورس اور اس نیٹورک سے آنے والی ٹریفک جو ہوگی صرف اور صرف یہ ان کے اوپر یہ میچنگ والی جو پولسی اپلائے کرے گا اب پورے یہ جو کیپٹیو پورٹل والی پولسی ہے صرف اور صرف جو یوزرز 99 والے سب نیٹ کے اپارٹ ہوں گے صرف ان کے اوپر یہ کیپٹیو پورٹل اپلائے ہوگا دوسروں کے اوپر نہیں ہوگا اور آپ فور ایگزمپل آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک تو پورا ایمپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا لیکن یہ کچھ ایک دور یوزرز ہیں جن کے آئی پیز آپ کو پتہ ہیں سٹیٹک آئی پیز آپ نے ان کے سسٹم یا لیپ ٹوپ کو دی ہوئے ہیں تو وہ آپ کیا کریں گے یہاں پر فور ایگزمپل ماجد نام دے رہتے ہیں اور آئی پی پہ چیک رکھیں گے اور اس کا آئی پی ہے 192.168.85.20 یہ اس کا اس کے سسٹم کا آئی پی ہے آپ کہتے ہیں آپ آپ سپیسیفکلی اس آئی پی پر بھی ہونی چاہیے کیپٹی پورٹل انیبل ہونا چاہیے تو آپ یہ آئی پی ڈریس یہاں پر لکھیں گے اس کو سیف کریں گے اور یہ آئی پی بھی ایڈ ہو گیا یعنی آپ سورس نیٹورک کے اندر سب نیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر کوئی سپیسیفک آئی پیز ہیں آپ ان کو بھی یہاں پر ایڈ کر دیں اور نیچے ان دونوں کو چیک کر لیں اور یہاں پر جو ہے آپ جو ایکٹیو ڈریکٹری کا گروپ ہے وہ بھی یہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے اور اپلائے کریں گے اور سیف کر لیں گے اب تیسرا ایشو یہ ہے کہ آپ آپ کہتے ہیں کہ یوزر ہے وہ موبائل یوز کر رہا ہے آئی فون وان پلس یا کوئی بھی ہے اور آپ آپ جو ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کیپٹی پورٹل کے ترو ہی جب بھی وہ موبائل پر کوئی چیز استعمال کرنے لے لیں تو اس کے موبائل پر کیپٹی پورٹل اوپن ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی فائر آپ فائر والد سے ہی آئی ہو ڈی ای سی پی جو ہے وہ دے رہے ہوں گے تو جب آپ ڈی ای سی پی پر آئیں گے تو یہاں پر آپ آپ کے پاس جتنے بھی آئی پیز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ کون سا کس ڈیوائس کو آئی پی آسائن ہوا ہے اور یہاں پر فیزیکل میک اڈریس بھی آ رہے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے فیزیکل میک اڈریس کو یعنی آپ یہاں پر آئیں گے میک اڈریس اس اس کا کوپی کریں گے اور یہ سٹیٹک آئی پی میک میپنگ آپ اس کا فور ایزمپل ماجید ہی ہے تو ماجید آپ کو یہاں پر نیم لکھیں گے اس کا میک اڈریس جو آپ کوپی کریں گے وہ جو میں نے ابھی سکرین دکھائی تھی وہاں سے وہاں پر نیچے پوری لیسٹ آ رہی ہوگی یہاں پر میک اڈریس دیں گے اور یہاں پر آپ سٹیٹک آئی پی دے دیں گے جو بھی آپ اس کو آپ کہیں کہ وہ جب بھی آپ کے نیٹورک کے اندر آئے تو ہمیشہ اس کو یہی آئی پی آسائن ہو تو کون سا آئی پی آسائن ہو جو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ابھی دیا ہے اٹی فائیو دو ٹویٹی اور میک اڈریس فور ایزیم پل اس کا جو بھی میک اڈریس اس کا ہوگا وہ یہاں پر آئے گا اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ ویلیڈ نیک اڈریس نہیں ہے جو بھی ویلیڈ ہوگا وہ اب یہاں پر لکھیں گے اس کو سیٹ کر دیں گے تو اب اس کا جو موبائل ہے وہ بھی اس کے ہمیشہ جب بھی وہ آپ کے نیٹورک میں آئے گا ہمیشہ کیپٹی پورٹل اس کے موبائل پر بھی اوپن ہوگا اور جو باقی یوزرز ہیں جن کو آپ بلکل ہی چھیڑنا چاہ رہے بلکل بھی ان کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی آپ نیٹورک جو ہے وہ آپ کیپٹی پورٹل والا جو ہے پولیسی اس کو بائپاس کر کے اس والی ڈیفارڈ پولیسی سے ان کی ٹریفک چل رہی ہوگی اور جو جن کا ایپی آپ نے یہاں پر ڈالا ہے وہ سب نیٹ 99 والا اور یہ ماجید کا سنگل ایپی جو آپ نے آپ نے ملٹیپل آئیٹیز ڈالے ہیں یہ سب جو ہے وہ اس چیک سر اس چیک سے ہو کے جائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آنسر مل گیا اس کا ڈیٹیل میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ کر کے بکھایا تو اس کے بعد جو ہے آپ کیپٹی پورٹل کو اپنے اگزسٹنگ انوائرمنٹ کے اندر انیبل کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں اگر آپ نے ساری یوزرز کے لیے ہی کرنا ہے تو سیمپلی آپ نے ڈیفارڈ نیٹورک پر آنا ہے اور یہاں پر میچ نون یوزرز کرنا ہے یوز ویب اتھینٹیکشن کرنا ہے اس کو سیف کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگر ابھی بھی کوئی مینچن کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں یاد رکھیں کہ یہ سوفرز فائر وال بلکل سکرائچ سے ہم لے کے چلیں اس طرح کا چینل آپ کو نہیں ملے گا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ